چالیس سے پینتالیس لاکھ رپیہ سلانہ بھی ہم کمائیں گے اور ان کے دودھ سے ہم دن کا الحمدللہ دس ہزار رپیہ بھی کمائیں گے ہم اگر ان کے بچے ہم سیل کرتے ہیں الحمدللہ عید پہ نیٹ کیش دو لاکھا تین لاکھا بکرہ بیچیں تو ہمیں ستر سے اسی لاکھ رپیہ الحمدللہ سلانہ بچا تھا وہ بھی کم سے کم خوراک کا خرچہ اور ان کی ویکسنیشن ہر چیز کے خرچے نکال کے مزدوروں کے خرچے نکال کے خوراک کے خرچے نکال کے الحمدللہ ہم اگر گوڑ فارمنگ تیس جانوروں سے شروع کر لیتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ میں آپ کو ان کی بچت بتاتا ہوں تیس بکریاں فرض کیا پہلا سوا دو دو بچے ہم لگا رہے ہیں دوسرے سوا پہ الحمدللہ تین بچے بھی دیتی ہیں الحمدللہ چار بچے بھی دیتی ہیں ہم ایوریج لگائیں گے دو اور تین کی یعنی کہ سال میں ہمیں یہ دو سوے جو کرتی ہے چودہ مہینوں کے اندر یا پندرہ مہینوں کے اندر اوسطا پہلا سوا ہمارا تیس بکریوں کا ساڑ بچہ ہے دوسرا تیس بکریوں کا ہمارا بچہ ہے نبے ٹھیک ہے نا تو تین کی اوسط بھی ہم نے لگائی ہے اور دو کی کیونکہ یہ زیادہ تر تین چار تین چار بچے دینے والی ناصل ہے اور دودھ کے حوالے سے بات کریں تین سے چار کلو الحمدللہ یہ دودھ دینے والی ناصل ہے اور ان کی یعنی کہ تداد کی بات کریں ہمارے پاکستان میں یہ تداد کم ہے یعنی کہ مارکھور آپ جیسے جنگلوں میں جاتے ہیں ہمیں دھونڈنے کے لیے ہمیں نہیں ملتے اور یہ بھی بلیک بیتل ہمیں نہیں ملتی پاکستان کے شہروں میں اور سب سے نیاب بریڈ سب سے خوبصورت بریڈ اور سب سے مہنگی بریڈ یہ ہے امرہ سری بیتل اور ناغرہ بیتل کی بات تو آپ نے سنی ہوگی میلوں پہ آپ ان کے ریکارڈ بھی قیم تین سو دس کلو تک ان کا بکرہ تیار ہوتا ہے ماشاءاللہ اگر دو سال میں ہم خدمت کریں اگر ہم سو کلو کا بکرہ بھی تیار کرتے ہیں تو ہمارا دو لاکھر پر قطعہ وہ ہے اگر ہمیں یہ بکریاں پہلا سوا میں تیس بکریاں ساڑ بچہ دے رہی ہیں ٹھیک ہے نا دوسرا سوا ہمارا ساڑ بچہ ایک سو بیس بچہ ہم دو سووں کی دو بچوں کی ایوریج ہم لگا رہے ہیں ہم اگر دو دو لاکھر پر کا بیجتے ہیں ایک سو بیس بچہ ہمارا دو کروڑ چالیس لاکھر پر کا سیل کرتے ہوتا ہے اگر ہم لاکھر پر کا بھی بکرہ تیار کر کے سال کا جوان کر کے سیل کرتے ہیں تو ہمارا ایک کروڑ بیس لاکھ ربے کا مال ہے جس میں ملازموں کے خرچے نکال کے بکریوں کے خوراگ نکال کے الحمدللہ میں چالیس یعنی کہ یہ جو تیس دانوں سے ہم نے بچت کی تھی ایک کروڑ بیس لاکھ ربے ہمیں صافی اگر ستر اسی لاکھ ربے بچ جائے تو اللہ سے ہمیں اور کیا چاہیے چلو ستر اسی لاکھ بھی ہم نہیں کماتے ہم ساٹھ لاکھ ربے کمال لیتے ہیں ہم اگر لیلامی کرتے ہیں ان کے بچے ہم گوشت کے باہو میں بیجتے ہیں لیلامی کر کے ہمیں ساٹھ لاکھ ربے یا ہمیں پچاس لاکھ ربے کم سے کم بچتے ہیں لیلامی وہ بھی آپ دیکھیں جیسے چوری کا مال آ جاتا ہے منڈی میں ایک چیز کا ریڈ پچاس ہزار ربے آپ چالیس ہزار ربے کا پینتیس ہزار ربے کا جانور بیج دیں لیلامی اس چیز کو کہتے ہیں آپ کے مال دیکھیں جب نسلی چیز ہوتی ہے اس سے کمائی زیادہ ہوتی ہے اور ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ان کی خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے تیس بکریاں آج ہمارے پاس پہنچی ہیں اور یہ بھی آپ نہ سوچیں مکھی چینی کا مال بھی الحمدللہ بہت زیادہ ہے میرے پاس لیکن بلیک بیتل ایک سال بعد یہ ویڈیو لگا رہا ہوں یعنی کہ ایک سال بعد ہمارے پاس بچوں کی لاٹ آئی ہے تیس بچوں کی اگر ہم تیس کے تیس بچے لیں تو ان کی پرائس کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں فائنل پرائس آپ کو دوں گا میرا ویڈس اپ نمبر آپ لکھ لیں اگر آپ دیکھیں نو لاکھ رپے ان کی پرائس ہے ٹھیک ہے نا نو لاکھ میں کارگو ہماری ہے آپ کو پہنچ نو لاکھ رپے میں دیں گے اگر آپ تیس جانور لیں گے جو آن لین لیتے ہیں یا ڈرتے ہیں آن لین سے یار ہم جو نا نو لاکھ رپے سابر بھی کیسے بھیج دیں بجن ان کے لئے میں نے ایک بڑی زبردست سولہ ڈھونڈی ہے آپ نے دو لاکھ رپے دو لاکھ رپے احمد کو بھیجنا ہے احمد میرا چھوٹا بھائی ہے احمد کے نمبر لگا رہو اس ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے نا اگر میرا اپنا نمبر بولیں گے میں اپنا نمبر بھی دے دوں گا احمد کے نمبر اس وجہ سے دے رہوں میں اگر ویڈیو میں مصروف ہوں نا تو میرا چھوٹا بھائی ہے اور سگا بھائی ہے وہ آپ کو ویڈیو کال پر مال بھی دکھا دے گا آپ نے پیمنٹ بھیجنی ہے وہ روانہ کر دینا ہے آپ کے شہر میں یہ جیسے شہر میں مال پہنچے پیمنٹ دیں اور چیز اپنی لے جائیں اگر آپ اس طرح نہیں کرتے تو بجن دوسرا حل یہ ہے آپ رات کو بیٹھ جائیں صبح آپ آ کے اپنی امانہ جوانا الحمدللہ لے جائیں نو لاکھ میں کارگو فری ہے تیس جانور ہے کوئی دس نہیں ہے کوئی بیس نہیں ہے دس جانور تین لاکھ رپے کے ہیں بیس جانور چھے لاکھ رپے کے ہیں تیس جانور نو لاکھ رپے میں جو چھے لاکھ رپے کا مال لیں گے اس میں کارگو آپ کی ہے اگر تین لاکھ رپے کا مال لیں گے اس میں بھی کارگو آپ کی ہے اگر آپ نو لاکھ رپے کا مال لیں گے تو کارگو احمد کی ہے اب دیکھیں پچھلے دنوں میں میں نے بیس جانوروں کے ویڈیو لگائی ہے اسی ٹائم سیل ہو گئے ہیں مال بھی اچھا اور نسلی اور بڑی پٹھیں پہنچی ہیں ماشاءاللہ بارہ تو کنفرم پرائگنٹ ہیں جو ستارہ اٹھارہ دانے بچ جائیں گے وہ کل یا پرسو تک وہ بھی کراس ہو جائیں گے بریڈر بھی میں نے اس میں بہت زبردست سان چھوڑ دیا ہے خوبصورت سان چھوڑا ہے ماشاءاللہ سے اگر آپ شوق کی نیت سے کرتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں آپ کامیاب ہیں اگر آپ کاروبار کی نیت سے کرتے ہیں آپ ناکام ہیں بھئی کاروبار والا جو بندہ ہے نا وہ توجہ نہیں دیتا وہ بولتے ہمیں پیسے آنے چاہیے جیسے بھی ہوں پیسے ہے بھئی جب تک آپ خدمت نہیں کریں گے تو پیسے کیسے آنگے میرے بھئی آپ چارہ ڈالیں آپ ٹائم دیں جانوروں کو شوق سے پالیں پسندیدہ جانور پالیں دل سے پالیں خدمت کریں دن بہ دن محنت کرتے جائیں اللہ پاک آپ کے رسک میں کاروبار میں ایسی برکت لیتا ہے گنا آپ دن دگنی رات چگنی بنا دے گا اللہ پاک ماشاءاللہ سے تیس جانور نو لاکھ روپے سے آپ کاروبار شروع کر ایسے نو لاکھ کا مال لے لیں آپ تین مہینے بعد سیل کر دیں صرف تین مہینے تین مہینے بعد پتہ کیا ہوگا اب جو پریکڈنٹ ہیں جو پریکڈنٹ ہو جائیں گی تین چار مہینے کی پریکڈنٹ آپ بیچیں کم سے کم آپ کے ایک لاکھ دس ایک لاکھ بیس ہزار بھئی بکری ہے تیس سے چالیس لاکھ روپے آپ کا مال ہو جائے گا صرف نو لاکھ روپے والا مال خرچہ دو سے تین لاکھ روپے لگا لیں چار لاکھ روپے لگا لیں کوئی مسئلہ نہیں کام عرصے میں زیادہ بچت بھی کریں کاروبار میں بھی برکت رزق میں بھی برکت مال میں بھی برکت جان میں بھی برکت اور یہ وہ ویسی بریڈ ہے نظر گزر کے لیے آپ کے گھر پہ بھی نظر نہیں لگانے دے گی یہ وہ ایسی بکری ہیں ماشاءاللہ دیکھیں باکستان میں رہتے نا اچھی چیز کا شوق کرتے ہیں اچھی چیز کے اوپر کام بھی کرے الحمدللہ آپ نے آمدنی کرنی ہے پیسہ کمانا ہے رزق کمانا ہے منت کرنی ہے تو آپ یہ تیس جانور میرے کہنے میں پال لیں انشاءاللہ خوشحال زندگی گزاریں خوشحال الحمدللہ شہانہ زندگی گزاریں آپ تیس بکریوں کی فارمین کال لیں آپ گھر میں رکھ لیں گھر کی جگہ چھت پہ رکھ لیں اگر وہ نہیں ہے تو آپ جگہ رینڈ پہ لے کے پال لیں آپ ان کی کانوں کی لیندھ چیک کر لیں نکوڑے چیک کر لیں اور خوبصورتی چیک کر لیں بھائی جن خوبصورت مال ہے الحمدللہ بہترین مال ہے آپ ایک بار ٹرائی کے طور پہ کام شروع کر لیں بھائی اگر آپ نے کار کو لینی ہے یہ میں انشاءاللہ آج ہی آپ کو بھیج دوں گا آپ نمبر لکھ لیں اور فید آنے کی پرائس میں آپ کو بتا دیتا ہوں ادھر دیکھیں ٹھیک ہے 0-344-16-11-875 ٹھیک ہے یہ اس کے سکرین شارٹ جلدی سے احمد بھائی کا کار لیں احمد بھائی کے نام سے آپ نمبر سیف کار لیں 0-344-16-11-875 اچھا یہ میرا نمبر لکھ لیں 0-336-232-7-7-7 یہ دیکھیں نمبر آسان ہے اگر لینے کی نیت ہے نا تو انشاءاللہ آپ جلدی سے واتس اپ پر لنک بھیج دیں شوق کرنا ہے آپ یہ نہ سوچیں ہمیں مل جائے گا مال ہم بعد میں لے لیں گے بہجن بعد میں یہ چیزیں ملنی بھی نہیں ہیں بعد میں یہ ریڈ بھی نہیں ملنا پاکستان میں جانوروں کی تداد بہت ہی کم بہت ہی کم ہو رہی ہے اس وجہ سے تیزی سے لوگ عید کے دنوں میں زبا کر رہے ہیں بکریاں فیکٹریوں والے بکریاں زبا کر رہے ہیں اور لوگ جو ہے نا دیکھیں ہٹلوں پہ بکریاں جا رہی ہیں زبا کر کے ہماری پاک فوج میں جو کمزور بکریاں لے کے ان کو دیتے ہیں کیونکہ موٹی بکری تو ان کو نہیں دیتے چربی ہوتی ہے پھر بندہ موٹا ہو جاتا ہے تو ہماری پاک فوج میں بھی جو کمزور بکریاں ہوتی ہیں اور اس کے اندر طاقت ہوتی ہے ماشاءاللہ بکریوں میں آپ دیکھیں اس کی طاقت گوشت کی طاقت سے زیادہ طاقت کمزور بکری میں ہے وہ کیسے اس میں رس بھری ہوتی ہے ماشاءاللہ بڑا زبردست اور لذیذ گوشت بنا ہوتا ہے آپ بکری کمزور کو ایک بار ٹیسٹ کریں چیک کریں انشاءاللہ آپ کو پتہ جلے کیونکہ اس میں چربی نہیں ہوتی اس میں طاقت ہی طاقت ہوتی ہے اگر یہ مال اٹھانا ہے نا انشاءاللہ آپ جلدی رابطہ کر لیں لیڈ نہ کریں آپ ویڈس اپ پہ لنک بھیجیں آپ کو انشاءاللہ تلہ آج ہی لوڈ کرائیں گے صبح آپ کے شہروں میں آپ کی امانت انشاءاللہ سابر گھوڑ فارم کی طرف سے پہنچ جائے گی بھئی دو لاکھر پہ آپ نے احمد کو بھیجنا ہے ایم سی بھی کا راشد بھی کا اکاؤنڈ یا آرے بھئی کا احمد کو بول دینا ہے اکاؤنڈ بھیج دے وہ آپ کو بھیج دے گا اس کا اکاؤنڈ میں آپ بھیجیں انشاءاللہ آج ہی لوڈ ہوگا مال صبح آپ کے گھر پہنچ جائے گا صبح آپ ادھر پیمنٹ دیں اپنے چیز لے جائیں ٹھیک ہے نا تو یہ مال اٹھانا ہے کوشش کریں احمد کو جلدی سے رابطہ کر لیں لیڈ نہ کریں جتنا لیڈ کریں گے اترا آپ کا نقصان ہے یہ چیزیں سیل ہو جائیں گے ماشاءاللہ بڑا پیارہ مال پہنچے آپ کوالٹی چیک کریں ادھر دیکھیں یہ ہوتی اصلی اور نسلی ماشاءاللہ بلیک بیتل شوک کریں کام عرصے میں زیادہ پیسے بھی کمائیں گوڑ فارمنگ بھی کریں اور الحمدللہ اچھی چیز کے اوپر بھی آپ کام کریں ماشاءاللہ سے قیمت بھی کم اور چیز بھی ماشاءاللہ اعلیٰ کوالٹی کی آپ چیک کر کے یہ پھر مجھے اب بھی بتانا ہے ہا یا نہ میں جلدی کریں انشاءاللہ مشورہ کرنا ہے امی کو دکھانا ہے ابو کو دکھانا ہے بھائی کو دکھانا ہے بچوں کو دکھانا ہے فیملی کو دکھانا ہے کزن کو چاچا کو سب کو دکھائیں آپ انشاءاللہ آپ مشورہ پہلے کر کے انشاءاللہ ہمیں بتائیں چھوٹے سے چھوٹا پیس کی طرح خوبصورت پیس ہے ماشاءاللہ یہ چیک کریں یہ جلدی بتائیں انشاءاللہ ہمیں